میں سر سے کہنے لگی تھی کہ جب سے ہم نے آپ کو دیکھا اتنے سالوں میں آپ کی موچیں بہت خاص ہیں ایکٹرز جو ہوتے ہیں انہوں نے بہت الگ الگ کیریکٹرز کرنے ہوتے ہیں تو اس میں مشکل تو ہوتی ہوگی آپ کا کریئر عمر شریف صاحب ہالی ووڈ کے ایکٹر ساری زندگی موچیں نہیں اتاری یہاں اجاز صاحب ہوتے تھے پاکستان میں انہوں نے موچیں نہیں اتاری انڈیا میں راج کپور صاحب نے کبھی موچیں نہیں اتاری تو ایکٹر ضروری نہیں ہوتا کہ اس کی موچیں اڑا دیں تو ایکٹر رگے گا اب موچوں میں بھی میں نے کتنے رول کیے ہوں گے لوگوں نے کہا کہ یار انہیں موچہ کے رکھیں ہیں نہیں ٹھیک کبھی کسی نے نہیں کہا اب مگر آپ نے اچھا کیا پوائنٹ آٹ کرا دیا میں جاتے ہوئے اتروا مگر ایسے کبھی خان صاحب کوئی ڈیمانڈ آئی کبھی کہیں سے کہ اگر موچیں جی ایک لے تھا پی ٹی وی کا سپر ہٹ پلے تھا اس کا نام تھا الہمرا صاحب نے کیا تھا تو میں نے کبھی موچے نہیں اتروای تھی تو انہوں نے مجھے بلائیا انہوں نے کہا جی ایک رول آپ سے کرانا ہے اور آپ کے زندگی کا بیسٹ رول ہوگا میں نے کہا یار پتہ نہیں کیا کرانے لگے ہیں میں نے کہا جی فرمائیے تو یہ جو جارج فرڈیننڈ کا رول ہے نا الہمرا ڈراما تھا وہ پہلے میں نے کیا تھا سیونٹیز کچھ میں اچھا اس کے بعد پھر شاہین ہوا تو پھر ہمارے دوست نے راشد مہو صاحب نے بھی کیا تو وہ مجھے کہنے لگے یہ رول آپ نے کرنا ہے میں نے کہا جی ضرور کرنا ہے کیونکہ رول میں خاصا وہ کرسچین کنگ تھا اور مسلم کنگ تلت حسین صاحب تھے خدا غری کے رحمت کرے رول بڑا سرونگ تھا تو وہ مجھے کہنے لگے یہ پھر مجھے کب صاف کرائیں گے میں نے کہا جی تو میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا کہ اب یہ ڈراما مجھے چھوڑنا ہی ہوگا تو انہوں نے کہا پھٹا پرانا کتاب تھی اس میں وہ دکھائی ایک شبیح تھی تو کہنا یہ کون ہے وہ ایسے لگا کہ میں ہی ہوں میں نے کہا جی یہ مجھ سے بہت مل رہا ہے کہنا کہ اس کی موچھیں ہیں میں نے کہا نہیں وہ ہامی بھر لی رہن کہا جی موچھ تو اتار نہیں ہوگی اس رول کے لیے وہ جتنے دن ریکارڈنگ ہوتی رہی میں رومال رکھ کے گھومتا رہا جیسے گاؤں سے آئیوہ دولہ رکھتا میں وہ رکھ کے گھومتا وہ ایک ڈراما تھا جس کے لیے اتروائی ویسے کیوں صرف اتنا کیا نہیں دلیلی چاہتا ہے اللہ معاف کرے بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میں یہ پیالہ کٹنگ کراؤں گا تو میری شکل کیسی نکل آئی لیکن آپ کی بجان بہت پیاری شکل ہے یہ پریشانے تو واسپ آئی کو ہے صحیح کہہ رہے ہیں مگر بھی مجھے بتائیں خان صاحب سے کیا کبھی کوئی آپ کے ذہن میں بہم کہہ کہ اندر سے مو نہیں نکلے گا کیا ہوگا بس ایک چہرہ ہوتا ہے اپنا جو آج شیشے میں دیکھتا آدمی تو وہ لگتا ہے وہ سات آٹھ دن جو عزیت کے گزارے تھے میں نے الحمراہ ڈرامے کے میرے پاس ہے میں آپ کو دکھاؤں گا میں بیکھی ہیں جو لگتا چینہ دا صدر ہے جی رمشاہ بہت سارے موڈلز جو ہوتی ہیں وہ کافی برینڈز کے ساتھ کام کرتی ہیں تو جو اتنے برینڈز کے ساتھ کام کرنے کے ساتھ 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 کام کرنے کے ساتھ 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 کام رکھتے ہیں مجھے بیسکلی پسند یادہ اسٹرن ٹلوڈنگ ہے اور شوٹس میں آپ کو پتہ ہے دیفرنٹ تہاں کے ٹرنڈ جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں مجھے سمپل رہنہ بہت پسندے لیکن ہماری فیلد میں سمپل سٹیٹی جو ہے وہ ایک موشکل کام ہی ہے مجھے سمپل رہنہ پسندے لیکن اسی لئے میں اپنا جو ہے سرائل ایسے ہی رکھتے ہوں سمپل شوپنگ کا شوق ہے آپ کو شوپنگ کا شوق ہے سب لڈکیوں کو ہوتا ہے پلکل ہے آپ نے کہا ہے سمپل رہنہ پسند ہے تو کچھ لوگو ہوتے ہیں شوپنگ تو سمپل سٹیٹی میں بھی رکھی کی جا سکتے پلکل جاہے آپ ویسٹرن پہنے جاہے ایسٹرن پہنے تھوڑا سمپل ڈیسنٹ ایلیگنٹ لکس جو ہیں وہ اچھی لگتے ہیں مگر آپ کو شوپنگ کا شوق ہے بلکل ہے سب لڈکیوں کو شوق ہوتا ہے سب لڈکیوں کو شوق ہوتا ہے شوپنگ کا اسے آپ بھی باہر جاتے ہیں شوپنگ ہو جارا کرتے ہیں الحمدللہ کرتا ہوں اچھا یہ جو کوٹ پہنا میں نے دیا آپ کو یہ ہوتا ہے جذبہ قربانی کہ انہوں نے کوٹ آپ کو تو لاکے دے دیا خود نہیں پہنا ہو سر یہ آج ہی ہوتی ہے تھوڑا سا نا کہ بڑوں نے پہنا ہے یہ دیکھیں انہوں نے بڈن کھولے تجھ ہی تجھے گولب نہیں سکتے میں آگا سکتے وولکم بیک تو گف شب جی رمچہ جی چلے آپ نے مجھے تو رجیکٹ کر دیا لیکن آپ کے دل میں جو ہوگا وہ کیسا شخص ہوگا سب سے پہلے تو جو میں اپنا لائف پارٹنر جوز کروں گی مجھے اس میں جو خوبی چاہیے وہ یہ کہ وہ میرے ریسپیکٹ کرتا ہو پریوریٹی ہی ہے ریسپیکٹ پہلے کریں بلکل اور ظاہر باقی ساری چیزیں اس کے ساتھ ہی آ جاتی ہے ریسپیکٹ ہوتا ہے تو لف بھی ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے ریسپیکٹ ہو بس بس ریسپیکٹ ہو بس ریسپیکٹ تو باقی کوئی پیسہ بوسا نہ ہو کوئی ہے پیسہ دیکھیں کسمت اور نصیب اپنا ہوتا ہے اور جو لکھاؤ گا نصیب میں وہ مل جائے گا اور ریسپیکٹ ہو پیسہ جتنا بھی ہو پیسہ ہاں زہر جتنا بھی اچھا ہے خان صاحب بیسے لڑکیوں نے زیادہ ہوندے نا کہ ریسپیکٹ ہو ریسپیکٹ ہون دی ہے تو سی کی کہنے دے جائے مثلا جسرہ میں نو تاڑیاں دعا ہونے دھار کوڑی ریجیکٹ کر دی ہے میرے سے کی کمی کی ہے پہلے دسو دسو کمی کو انہی تسی بہت باہمت آدمی ہو انہی وری ریجیکٹ ہوندے بعد بھی ترو تازہ زرہ بنا پر خرک نہیں پیندا ہے مشورہ تو دے نا ویسے خان صاحب تسی دسو کہ شاڈی میں نے مشورہ دے عرینج کرنی چاہیے دی یا لاب کرنی چاہیے دی جی میں تو انہو سوٹ کر دی سوٹ دے میں کوئی بھی نہیں کر رہی ہر چاہیڈ کر دی تو سید مکس کر لو لاب مہریج نو عرینج شفٹ کر لو چھیک تو بات جاؤ گے کئی چیزیں کٹ اچھا جی اور جوائنٹ فیملی سسٹم بھی رکھو تو بچے رو ہو بے خان صاحب چھلو سارے پروگرام آنو تو ساڑے سینئر وڈے جے کدی تانو محبت ہوئی کسی نو جی فکرہ درست کر لو ایدھے چوہ کدی کڈ دے جیو انسانی نہیں جنو محبت نہیں دی کسی نالے اچھا جی ہو جاندی ہے ایدھے باقیدہ ایک جذبہ ایسا ہے ایدھے کنٹرول ہی نہیں انسانی رجیکٹ کر کے کہ چلا گئی تو شاڈی ہوگی یہ بھی فکرہ درست کر لو اچھا جی آپ بھی ایسے ہی خان صاحب تھے جی جی نہیں وہ ریجیکٹ کر دے تو ہم تو پھر ٹل جاتے تھے کہ چلو بھی ٹھیک ہے مگر وہ آئیڈیل ہیں ہمارے کہ وہ نہیں ہڑتے وہ مستقل مزاج ہیں ظاہری بات ہے جو آپ واقعہ بیان کر رہے ہیں یہ کالج وغیرہ کے زمانے میں کہیں اب یہ حال ہی میں حال میں ہی یہ بھی پچھلے دنوں کا واقعہ ہے بھی فکرہ قرمہ کرک ہوں dresser تو آپ کو پھر دنوں کا میتھا ہو prereq ڈال ڈال کچھ چین ڈال کیونکہ کانفیڈنس جو ہے وہ وہاں سے آپ کا بوسٹ ہوتا ہے تو رام ایکسپیڈنس بہت اچھا ہے سب موڈلز کو لینا چاہیے میں سجیسٹ کروں گے کہ کبھی بھی کسی بھی موڈل کو اپرچنیٹی ملتی ہے رام پہ وک کرنے کی تو وہ ضرور کرے دونوں ایکسپیڈنس الگ ہے فیشن شوٹس اور بیسی دولی دیفرنٹ لیکن دونوں بہت مزیدار کبھی آپ کبھی وکر رہی ہوں تو سلیپ ہوئی آپ کے سامنے کوئی لڑکی ہوئی ہے ہاں دورنگ شوز ہو جاتی ہیں لڑکیاں کپڑے کیونکہ اتنے ہیوی ہوتے ہیں بہت زیادہ اور اوپر سے ہیلز بھی ہم نے بہت بڑی پہنی ہوتے ہیں اس لیے تو ایٹس نورمل اگر کوئی گر بھی جاتا ہے تو ایٹس نورمل لڑکی گری ہے تو آپ سچ میں بتانا آپ کی حسی نکلی نہیں بیلکل بھی نہیں ادھر آپ ہس رہی ہیں تو ادھر تو بہت زیادہ سیدہ نہیں بھیکنی میں کہ بہت زیادہ کپڑے ایک آپ کو معای کر کچھ رہ سب کوئی هستے ہیں مجھو دوہ آپ کو ایکٹنگ بھی شوق ہے رہا آپ نے ایکٹنگ بھی کی ہے کی ہے میں نے ایکٹنگ سابا کمر کے سال فراود ڈراما میں میں نے ایک لپ کیا تھا ٹھیک ہے تو وہ بھی ایکسپیئنس بہت ڈفرین تھا میرے لئے انشاللہ میں ضرور ہو کہا کرنا کرنا لگے آپ کے فیوریٹ اکٹرز ہیں جن کے ساتھ آپ کام کرنا چاہتی ہو برکل ہے جیسا کہ جیسا کہ ماہرہ خان موسٹ فیورٹ زارہ نور آباس یہ دونوں میری فیمیل ایکٹریسز ہیں جو موسٹ فیورٹ ہیں میل ایکٹریس میں بلال آباس اور نمان اجاز نمان اجاز وہ تو میرے بھی فیورٹ ہیں یہ آپ نے چار لوگ ماک کی ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ کام کرنا چاہیں گی انشاءاللہ